بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 4.1 قویسن نمبر 5 rate of tea in پاکستان is 21 روپیر پار پاؤنڈ ٹھیک ہے تی کا جو rate ہے پاکستان میں وہ کس روپے پار پاؤنڈ ہے determine the rate per kg یعنی کلو گرام ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے کہ rate per kg کتنا ہوگا پاؤنڈ میں ہے تو کلو گرام میں کتنا ہے ٹھیک ہے اس کے دو پارٹ سے تو ہم سال کرتے ہیں پہلا پارٹ 1 kg is equal to 2.2 پاؤنڈ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں 1 kg is equal to 2.2 پاؤنڈ یہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے تو rate of tea for 1 pound کتنی ہے ٹھیک ہے rate of tea per pound جو ہے وہ آپ کے پاس 21.0 روپیس ہم اس کو kg میں convert کرتے ہیں rate of tea for 1 kg 1 kg کیا ہوگا 21 یہ جو تھا اس کو ہم نے multiply کر دیا 2.2 کے ساتھ 1 kg is equal to 2.2 ٹھیک ہے پاؤنڈ ہم کو اس کو multiply کریں آپس میں تو 1 kg کا rate اٹھائے گا kg کا ٹھیک ہے پاؤنڈ equal کیا ہم نے kg میں convert کیا تو 42.42 ٹھیک ہے ہم دوسرے پارٹ میں یہی جو ہمارا آیا یہ بھی ہم استعمال کریں گے what will be the rate in Saudi Arabia Saudi Arabia میں کیا rate ہوگا if Saudi real is equal to 22.400 ٹھیک ہے وہ کہتا ہے Saudi real جو ہے اس کی قیمت 22 روپے اور 400 پیساز ہے تو آپ بتائیں کہ Saudi Arabia میں اس کا rate کیا ہوگا ٹھیک ہے تو 1 ریال is equal to 22.400 یہ ہم نے یہاں سے لے لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو convert کرتے ہیں تو ادھر بھی ہم نے 22.400 سے divide کیا ٹھیک ہے اور ادھر بھی دونوں طرف ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دونوں cancel ہوئے ہیں تو 1 روپی آ جائے گا تو 1 روپی ہمار پاس اتنے ریال کا equal آیا تو 1 روپی is equal to this real ہم نے یہی سیدھا کر لیا ہے صرف اور کچھ نہیں کیا اب ہم کیا کریں گے ہمیں rate چاہیے ٹھیک ہے تو rate ہم پچھلے question سے لیتے ہیں جو part ہم نے حل کیا ہے 42.422 سے multiply کیا ٹھیک ہے 42.42 روپی is equal to یہاں پہ ہم نے multiply کیا دونوں طرف ٹھیک ہے 42.42 دونوں طرف یہی multiply کیا اور یہ والا اس کے آگے لکھا اب کیا کریں گے اس کو اب 42.42 کو 1 سے multiply کریں تو یہی answer آتا ہے تو 42.42 کو divide کریں 22.400 سے تو آپ کے پاس آئے گا 1.89375 ریال پر کیجی یہ سعودی ریبیا میں اس کا rate ہوگا